اپنے یہاں گاہتری ماتا کا آپ کو سکھن دیا جاتا ہے گاہتری کی اپاسنا میں بھی لگے ہوئے ہیں لیکن آپ بھول جاتے ہیں گاہتری کس کے کندے پر سوار ہوتی ہے اور کون گاہتری کو اپنے اشارے پر نچائے نچائے پرتا ہے گاہتری ماتا کی تصویر آپ جو دھیان کرتے ہیں اس تصویر میں اس کا باہن دیکھا ہے آپ نے ایک باہن کا نام ہے ہنس ہنس کے اوپر گاہتری ماتا سواری کرتی ہیں یہ بات سائز آپ کی سمجھ میں لائے کیونکہ انسان کی برابر سرین جس کا ہے وہ جانور پر پشووں پر سواری تو کر سکتے ہیں لیکن پکشیوں پر سواری نہیں کر سکتے گھوڑے پیاب بیٹھ سکتے ہیں گھدے پر بیٹھ سکتے ہیں ہاتھی پر بیٹھ سکتے ہیں پوٹ پر بیٹھ سکتے ہیں بیسے پر بیٹھ سکتے ہیں ان پر تو بیٹھ سکتے ہیں لیکن آپ بتائیے کسی پکشی پر جس کا بجن بیچارے کا نہیں کی برابر ہے تو اس کے اوپر کیسے آدمی بیٹھ پائے گا یہ ایک ارمکار ہے جس میں یہ بات بتایا ہے ہنس اس وقتی کا نام ہے جو اچھی طور ارنچت کا فرق کرنا جانتا ہے آپ کو اچھی طور ارنچت کا فرق کرنا چاہیے لوگوں کے راستے پر چندے کی برسوط آپ کو الک کھڑے ہو کر دیکھنا چاہیے کہ مناسب راستہ کیا ہے مناسب طریقے کیا ہے مناسب کیا ہے لوگ گلتی کریں تو آپ کیا کر سکتے ہیں بلتیوں کا یہ معنی ہے آپ پانی کے بہاو میں تنکیہ کی طریقے سے بہتے چلے جائیں بہلا یہ بھی کوئی سمجھداری ہوئی آپ ہوا میں اڑتے ہوئے پتوں کی طریقے سے اڑتے ہوئے چلے جائیں بہلا یہ بھی کوئی سمجھداری ہوئی آپ کو بجندہ ہونا چاہیے آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں فیصلے سہم کرنے چاہیے اپنے راستے کا چھناک کرنے والے میں آپ کی ہمت آپ کی صحیح کرنی چاہیے ایمان اور بھگون دو چیزیں ایسی ہیں جن کی صحیحتہ سے آپ بڑے سے پڑے فیصلے کر سکتے ہیں دنیا میں تو عام طور سے غلط کام ہوتے ہیں لوگ تو صرف اپنے آپ کو شریع سمجھتے ہیں اور شریع کی خوشحالی کے لئے جو بھی بڑے سے بڑا کام ہو سکتا ہے سب پر لوگ تو ایسے بے اکل ہیں کہ لوگوں کو آج کا فائدہ دکھائی پڑتا ہے کل کا نقصان کہاں دکھائی پڑتا ہے جتنی بھی ساماجی کوئی کیا ہے اس میں کیا بات ہے آپ ذرا بتائیں آج کا فائدہ کل کا نقصان آپ بھی یہ کریں گے نہ لوگوں کے راستے سے ہٹیے لوگوں کے راستے سے ہٹ کر کے الگ کھڑے ہو کر کے نئے ڈنگ سے وچار کرنا شروع کیجئے کیا مناسب اور کیا مناسب نہیں ہے آپ کا بھوش کن باتوں سے بنتا ہے اور کن باتوں سے بنتا نہیں ہے آپ نے توالیخ پڑھی ہے بھگوان گدھ کا نام سنا ہے بھگوان گدھ میں کیا بشیستہ ہوئی بھگوان سے کیا بردان ملا ان کو کیا بشیست سمپدہ ملی آپ ان کے جیون کو پڑھئے بودھرکس کے نیچے ایک پیر کے نیچے جس کے نیچے انہوں نے تب کیا تھا ان کو ایک خاص چیز مل گئی اس خاص چیز کا نام تھا بیویک دور کی بات سمجھنے کہا ان کو مادہ مل گیا انہوں نے کہا ساری دنیا سے پرہاویت مہنا نہیں ہے ہم کو دوسروں کو پرہاویت کرنا ہے دوسرے جو مناسب مان بھی سکتے ہیں لیکن ادھکانش باتیں خاص طور پر جیون یاپن کرنے کے سمجھ میں جیون کی سمپدہ کو افیوک کرنے کے سمجھ میں ادھکانش لوگ کی رائے ہیں گلت لوگ کے ڈھردے گلت ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بھگوان ملدنی الگ سے خدا کر کے شروع کیا اور جوانے کی اوز سے آکھیں بند کر لیں اور پھر سرم اپنے بھی تر دیکھا اور اپنے ذمہ داریوں کو دیکھا اپنے بھشی کو دیکھا اپنے کرتبیوں کو دیکھا اور انہوں نے وہ فیصلے کی ہے جس کے آدھار پر ایک سامان راج کمار بھگوان کا آتار کہنانے میں سمرت ہوا اس جمعنے میں کیا ہوتا تھا انہوں نے ذنابی بچانے کیا انہوں نے یہ کہا مناسب کیا ہے جو مناسب تھا وہ ان لوگوں سے کہا یہ کیوں میں حصہ ہوتی ہے نا ہم حصہ نہیں کریں گے بید میں ایسا لکھا ہے تو بید کو آپ کو نہیں ماننا چاہیے پھر لوگوں نے کہا بید تو بھگوان بنائے ہیں تو انہوں نے یہ کہا اگر بھگوان نے ایسے بید بنائے ہیں جس میں کہ نیتک صدیانتوں کا پریپال نہیں ہوا ہے تو اپنے ایسے بھگوان کو ماننے کی آباسکتہ کیا ہے پھر انہوں نے بھگوان کے ماننے سے انکار کر دیا کہنے گاڑ کیا ہے کہ انہوں نے بیویک کو بدھکار تھا یا بیویک ٹھیک باسترکتہ باسترکتہ کو انہوں نے انگی کر کر دیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا جو باسترکتہ ہوگی سچائی ہوگی ہم صرف اسی بات کو مانیں گے اور باسترکتہ کو نہیں مانیں گے اسی کا نام ہے آتمگیان اسی کا نام ہے برمبیدیا اسی کا نام ہے پرگیا اسی کا نام ہے زمبرہ میں آپ سے یہی نویدن کر رہا تھا گاتری کی مہتہ آپ نے جانی ہے آپ اس کا باہن بننا شروع کیجئے اس کے باہن کی دو ہی تو بھی سیستہ ہیں ایک تو یہ ہے کہ نیر اور کھیر کو الگ کر دیتا ہے پانی اور دودھ کو الگ کر دیتا ہے اس دنیا میں جو کچھ بھی ملا ہوا ہے گھپلا ہے ساگھ گھڑ گھوبر ملا ہوا ہے کہیں سچائی کی جھلک دکھائی پڑتی ہے اور اس کے ساتھ میں جھٹائیت بریمانی کا کتنا گہرا پھٹ دکھائی پڑتا ہے آپ الگ کس طریقے سے کریں گے آپ کی ویک شیلتہ کے مادھم سے سمب ہے کہ آپ دونوں کو الگ کر دیں لاج حضرت کے بعد میں یہ بتایا ہے کہ یا ہنسام ہوتی چلے یا لنگھن مر جائیں لنگھن مرنا ٹھیک ہے اگر آپ ایماندالی سے نہیں کما سکتے مناسب جندگی نہیں جی سکتے تو ایسی جندگی جیدے سے کیا فائدہ آپ نہیں جیدے نہیں جیدے سے میرا مطلب یہ ہے آپ گریبی میں گجارہ کر لیں کنگالی میں گجارہ کر لیں تکلیف میں گجارہ کر لیں تکلیف میں گجارہ دھیرو آدمی کرتے ہیں کوئی حریب ایمانی سے کرتا ہے کوئی جرخانے چلا جاتا ہے کسی کے بالوچھے خراب ہو جاتے ہیں کسی کے اوبر اور مشیووتیں آیاتی ہیں دہرو آدمی دنیا میں ایسے ہیں جو کسی بجا سے مشیوت اٹھاتے ہیں آپ سچائی کے بجا سے ایماندالی کی بیسے اور دیانتدالی کی بیسے جو مسیوت تھالے تو کیا حدث کی بات ہے سچائی کی دھوڑی چیز حلق اور بے ایمانی کا عدد سردگ مادہ یہی تو لوگ لوہا رہے ہیں دنیا یہی تو ہے آپ الگ کیجئے اور ہنس بننے ہی کوشش کیجئے سلام موسیقی